ماسٹر سٹوک میں ذکر آج کیا کیا جائے کچھ پرانے گیت سنائے جائے یا کچھ نئے گیت آپ کو سنائے جائے شکروار کا دن ہے فلم ریلیز ہوتی ہے لیکن موسم تو سیاست کا ہے تو آئیے کچھ پرانا کچھ نیا کیا لکھا جائے لکھ دی گئی باتیں نئی پرانی تو بات پہلے پرانی یعنی پرانے گیت کیا ہوا کرتے تھے اور ان گیتوں کے حاصلے کس طریقے سے دیش کو بتا گیا بتایا گیا پہلے وہ گیت سنیے مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں جھکنے دوں گا آپ میں کوئی ہے بھائی جس کو دلی سرکار نے نوکری دی ہو یہ کانہ سرن بات پہ دانا چاہیے کانگلیس کے پرستاچار کی پہچان بن گئی ہے بھارت کو پھر سے فشو گروہ بنانا ہے یہ جمال اور کسان کانگریس کے ساتھ سن بے بھارت کو پھر سے فشو گروہ بنانا ہے ادھبت جیت تھی یہ کیونکہ داگی راجنیتی بھرست سسٹرم کانگریسی کلچر یوہ مہیلہ کسان ہر کسی کے گصے کو زمہ دینے والا نیتا تھا وہ نیتا جو گلی محلے شہر گاؤں جیلے کسوے ہر جگہ گھوم گھوم کر بتا تو یہی رہا تھا کی ویبستہ چوپٹ ہو جلی ہے تو جنہ دیش واقعی ادھبت ملا ہر نیتا کی پوٹلی کھالی کر دی تھی اس نیتا نے مائیوطی کا دلی طورہ ختم ہو گیا کانگریس کا مسلم تشکی کرن ہوا ہوای ہو گیا شترپوں کی سیاست ختم ہونے لگی جاتیوں کے سمکن دھراچائی دکھائی پڑنے لگی اور جب سنسط کی جوین کو جمعہ تو لگا یہی لوگتنطر کے مندر میں پران پرتسٹھا ہو گئی تو سب کچھ تو تھا ہر سیاست نت مستق تھی موقع ایسا تھا کہ دیش واقعی بدلا جا سکتا تھا نکیوں کو نئے سیرے سے مٹھا جا سکتا تھا باجار میں بدلتے بھارت کے سانسکرٹک ملیوں کو جندہ کیا جا سکتا تھا عوارہ پونجی کو راستی جورتوں کے انروپ ڈھالا جا سکتا تھا گاؤں کو سواولمبی بنانے کی دشاں میں بڑھا جا سکتا تھا اور سینٹرل ہال کے پہلے بھاشن نے تو ہر امید کو جگہ بھی دیا تھا اور اس لیے بیٹا کبھی ماں پہ کرپا نہیں کر سکتا بیٹا صرف سبر پہ دھاؤ سے ماں کی سیوہ کرنا ہے اور وقت کے ساتھ نجارے بدلتے چلے گئے ممبی کی اس تصویر نے کئی سوالوں کو جنگ دے دیا اور اس کے بعد نو ارب سے جادہ کا چونہ لگا کر ایک گیارہ بریف کیس کے ساتھ ویجے مالیا دن کے اجالے میں فرار ہو گیا ستہ تاکتی رہی پھر نیرہ موڈی فرار ہوا ساتھ میں محل چوکسی فرار ہوا اور جانکاری ملی دیش کے کل اکتیس ورپتی دیش کو عربوں کا چونہ لگا کر بھاگ گئے ہیں تو ہر ڈائلر بے اثر سا لگنے لگا تو کیا جور شور سے جو بھی باتیں کہی گئی وہ دیش کے ناغریکوں کی بھاوناوں سے ہی کھرواڑ کر رہی تھی کیونکہ ایسا کوئی مددہ تھا ہی نہیں جس پر دوہجار چودہ میں ستہ پانے کے لیے کہاں نہیں گیا اور ایسا کوئی مددہ بچا ہی نہیں جس پر کہا گیا اور وہ اثر کر گیا مولدی 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 جیگ اولانا آپ میں کوئی ہے بھائی جس کو ڈلی سرکار نے نوکری دی ہو یہ کانہ دھن باتی دھانا چاہیے کانگریز کے برستہ چار کی پہچان بن گئی ہیں یہ پرانے گیت تھے نئے گیت کس دشاں میں لے جائیں گے آپ کو اس تصویر کو جلا سمجھنے کی کوشش کیجئے موجودہ وقت کے نئے گیت کیا کہتے ہیں موسیمہ کو ووٹ بینک مانا ہی نہیں گیا تلیت اتویڑن کان کہا سچ ہیدر آباد سے نکل کر گجرات میں کھولے طور پر اُبھر گیا دیش کی پریمیم یونیورسٹی ناروں میں کھو گئی روزگار میں بھی خپلا تو سڑک پر چھتر نکل پڑے ریپ بھی سیاست کی جوسر پر پاسا بنا کر فینکی جانے لگی کسان کی آسو میٹ ٹوٹی تو کھیتی کی جگہ آندولن کا راستہ اس نے پکڑ لیا تو پھر ہر کوئی تو دیش کا ناغریک ہی ہے پھر ستہ سے آسرا جگہ تو وہ گلت ہو گیا یا پھر ستہ نے گلت راستہ پکڑ لیا کیونکہ سپریم کورٹ سے آواز آئی فینکی سرویس نے آواز لگائی یونیورسٹی سے آواز اُٹھی تو حالات ڈیویل کیے کس نے دو ہجار چودہ سے دو ہجار سترہ تک بارہ ہجار سات سو ستاسی بینک فراد ہو گئے جس سے سترہ ہجار سات سو نواسی کورٹ کا چونہ لگا دیا گیا نوٹ بندی سے دو ہجار سترہ کے پہلے چار مہینوں میں پندرہ لاکھ نوکریہ چلی گئی اور یہ جانکاری سینٹرل فار مانیٹرینگ انڈیا نیکنومی نے دی ریجر بینک نے تو کہا کہ سولہ ہجار کورٹ روپے جمع ہوئی پر اسے 21 ہجار کورٹ کے نئے نوٹ چھاپنے کی جررت پڑ گئی کیونکہ نوٹ بندی کے بعد 99 فیزدی روپیہ سرکولیشن میں آ گیا تو پھر گربڑی ہوئی کیوں یا یہ کہیں ہو کیوں رہی ہے میڈل کلاس نے تو دو ہجار چودہ میں ٹیکس تک کی راحت کی امید جگائی تھی اور اسے لگا تھا ٹیکس ماف ہو جائیں گے پر ٹیکس ماف تو نہیں ہوئے حالات اور برے ہو گئے کچھے تیل کے کھیل میں 2014 سے لگاتار ہر بڑا سرکار نے ساڑھے چار لاکھ کورڑ روپے کمائے کہیں تو چوک ہو رہی تھی کہیں تو گورنن سمن نہیں رہا تب ہی تو روزگار کا سنکٹ دیش کا سب سے بڑا سنکٹ ہو چلا حالات یہ ہو گئے کہ International Labor Organization نے ریپورٹ جاری تھی اور اس میں بہت ساف ساف لکھا مئی 2014 سے اکٹوبر 2017 تک صرف آٹھ لانٹ 23 جار نوکریاں ہی پیدا ہو یعنی بیروزگاری در 3.4-1 سے چھلانگ مار کر 6.2-3 خیزدی تک پہنچ گئی تو بھی ستہ تو نہیں پاٹی نے بھی خطرے کی گھنٹی کیوں نہیں بجائی اُلٹے بی جے پی اتھیکش بھی اسی انداز میں آ گئے بیروزگاری سے تو اچھا ہے کہ کوئی ہوا مدوری کر کر محنت کر کر پکوڑ آئے تو کیا واقعی چائے بیشتے ہوئے پی ایم کی گرسی تک پہنچنا ہی سب سے بڑی اپلپ دی ہے تو پھر روزگار سہیتر اچانک پردھان منطری تک کی جاتی بتانے کی جررت کیوں آن پڑی سب سے پہلا پردھان منطری اگر دیش کو کسی نے دیا ہے تو وہ بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی میں یعنی یہ لکیر بہت مہین ہے پر سچ تو ہے کہ گریب کو ساتھ کھڑا کرنا ہے تو چائے بیچنے کی بات کی جائے اس دیش میں مسلم دلیت ووٹ بینک اگر چھٹک رہا ہے تو پھر ووٹ بینک کے لیے OBC کی بات کی جائے اور بوٹوں کے دھوگن کے لیے ہندوٹ کا راک جم کر گائے جائے تو کیا دیش پیچھے چھوٹتے جا رہا ہے اور سیاست کرتے ہوئے ستہ پانا پھر ستہ نہ گوانے کا منطر بیچنا ہی دیش کا سچ ہو چلا ہے تو پھر جنتہ کیا سوچے کہ دوہجار چودہ میں اس نے دیش کو بدلنے کے لیے نیتہ چنا پر وہ ٹھگا گئی یا پھر ستہ پانے کے بعد نیتہ کے سروکار ہی جنتہ سے ختم ہو گئے اور سیاستی سروکار نے منافق ہاتے کا ککھارا سکھا دیا تب ہی تو دیش میں خودخشی کرتے کسانوں کے بیچ کسان آندولن بھی جنم لیتا ہے تو دیش کے اناج ساگ سبجی دودھ کو جمین پر بہا دیتا ہے وہ آج بھی فینک رہا ہے تو کیا کسانوں کو بھی یہ تمیج نہیں کہ جس دیش میں بیس کور لوگ بھوکے رہتے ہیں ان تک فری میں یہ اناج کیوں نہ پہنچا دیا جائے اور راشن پانی بند کرنا ہی ہے تو ستہ کا کر دیا جائے پر دیش چلانے کی سمجھ جب چوک رہی ہے تو پھر آندولن کرنے کی سمجھ کسی میں کیسے آئے یعنی صرف ستہ بھر کا سنگٹ نہیں یہ دیش کا سنگٹ ہے